لرننگ بید وسیم میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور دعا کے ساتھ خوش رہیں مذکراتے رہیں اور پوزیٹیویٹی کو پروموٹ کریں کیونکہ پوزیٹیویٹی ہے تو دیفنیٹلی انوائرمنٹ بھی پوزیٹیو ہوگا اور آپ خود بھی اپنی زندگی میں پوزیٹیویٹیویٹی کے اثرات کو محسوس کریں گے سو کچھ اچھی باتیں جیسا کہ فلو بڑا اچھا چل رہا ہے پاکستان کے لیے اور اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو کچھ اور چیزوں کو میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ مزید پوزیٹیو ہو سکیں پوزیٹیو سوچ سکیں تو سب سے پہلے تو میں سروے ایک جو انٹرنیشنل سروے ہوئے رگارڈنگ انفلیشن اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کافی سارے پوزیٹیویٹیو چیزیں آئی ہیں جو کہ دیفنیٹلی پاکستان کے لیے بھی اچھی ہیں اور ہمارے لیے بھی اچھی ہیں تو سب سے پہلے جو پوزیٹیو سروے ہوا ہے اس میں بہت اچھی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے کہ پاکستان رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے یہ اس میں اضافہ ہوا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں جب کسی بھی قوم کے لوگوں کا یقین اس بات پہ ہوتا ہے کہ اب ان کا ملک جو ہے ان کی جو قوم ہے وہ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے تو ایک بہت اچھی سائن ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ پوزیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ پوزیٹیو سوچتے ہیں تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سروے کے مطابق جو ایک کنزیومر انڈیکس سروے ہے اس کے مطابق جو رائٹ ڈائریکشن آف پاکستان جو لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان اس وقت رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے پہلے ان کا جو آج سے ایک سال پہلے تک جو ان کا سوچنا تھا وہ بارہ پرسنٹ لوگ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ پاکستان رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اور یہ پرسنٹ جب بڑھ کے اٹھارہ پرسنٹ ہو گئی ہے اور اب اٹھارہ پرسنٹ لوگوں کا سوچنا اور ماننا یہ ہے کہ پاکستان اب رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے دوسری اچھی چیز جو ہے وہ ہے انفلیشن جو ہے وہ بڑا شارپلی ریڈیوز ہوا ہے انفلیشن جو ہے وہ آپ کے انٹرنیشنل جو مونیٹرنگ ٹیمز ہیں جو ان کے سرویز ہیں ان کے جو مطابق اس وقت انفلیشن جو آج سے ایک سال پہلے تک تھرٹی ایٹ پرسنٹ پر تھا وہ ریڈیوز ہو کے گیارہ پرسنٹ پہ آگئے یعنی اس میں کوئی تقریباً چھبیس ستائیس پرسنٹ کی ڈیگریز آئی ہے اور پرائیسز کے اوپر اس کا بہت اچھا ایک ایمپیکٹ آیا ہے جس میں اسپیشلی آپ کی خرد نوش کی اشیاء اور جو گرینز ہیں جیسے چاول ہو گیا گندوم ہو گیا اس پہ اس کا ایک بہت اچھا ایمپیکٹ آیا ہے اور ان کو مارکیٹ میں ان کی جو پرائیسز ہیں وہ شارپلی دراسسٹرکلی کم ہوئی ہیں تیسری چیز جو آپ کے لوگ جو سوچتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ سٹرونگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ پہلے چار پرسنٹ صرف ایسے تھے جو پوزیٹیو تھے اور جو سوچتے تھے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو رہی ہے سٹرونگ ہو رہی ہے ان کے تعداد بڑھ کر سکسٹین پرسنٹ ہو گیا کیونکہ دیفنیٹلی جب آپ کے سولہ پرسنٹ لوگ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ پاکستان رائیٹ ڈیریکشن میں جا رہی ہے تو پھر اور سٹرونگ اس کی ایکانومی ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی وہ انویسٹ کریں گے وہ انویسٹ کریں گے تو بہتر سے بہتر انویسمنٹ آنے کی چانسز بڑھیں گے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ ہاؤس ہولڈ آئیٹم جو کہ پچھلے سال تقریباً ایکسٹرا جو ہاؤس ہولڈ آئیٹم ہے وہ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ چار پرسنٹ لوگ ایسے تھے کہ جو ایکسٹرا آئیٹم پرچیز کرتے تھے یعنی میجورٹی آف جو آپ کی کنزیومر ہیں وہ صرف اور صرف وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے تھے جو ان کی نیڈ ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل آئیٹم لائک فریج اے سی فرنیچر یا دوسرے آئیٹم جو ہیں وہ پرچیز جو کرتے تھے وہ صرف آپ کے چار پرسنٹ تھے جو کہ اب برکے دیس پرسنٹ پر چلے گئے یہ ایک بہت اچھی سائن ہوتی ایکانومی کے لیے کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں پرچیزنگ کرتے ہیں جب آپ کا کنزیومر بیس چونکہ آپ کی ایکانومی تو ساری کنزیومر بیس ہے تو جب اس میں کنزیومر زیادہ پرچیز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی جو تاجر ہوتے ہیں اور جو آپ کی ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایمپورٹ کرتے ہیں زیادہ سیل کرتے ہیں منفیکچرز زیادہ مارکیٹ کرتے ہیں زیادہ بناتے ہیں اور اس سے ایک ایکانومی کا جو سرکل ہے وہ بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ ایکانومی پر بڑے پوزیٹیب آتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی ہے سینس آف سیکیورٹی یہ ایک بہت بڑا concern ہے دیفنیٹلی پاکستان میں سیکیورٹی کے بہت بڑے اور میجر ایشوز ہیں اسپیشلی اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں سیکیورٹی کے بہت ہائی ایشوز ہیں اور لوگوں کو سب سے زیادہ جو concern ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے پنجاب میں پنجاب کی گورنمنٹ اس کے اوپر کافی steps لے رہی ہے جس میں safe city concept ہے لیکن ابھی تک کراچی میں unfortunately یہ شروع نہیں ہوا اور یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی میں بھی safe city جیسا کوئی project شروع کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی ایک secure environment ایک safety والی environment کی feelings آ سکیں کیونکہ سیکیورٹی کا جو sense ہے وہ کچھ بہتر ہوا ہے اور وہ 12% سے 15% پر چلا گیا ہے یعنی یہ 15% لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مارکیٹ میں سیکیورٹی کی position بہتر ہو رہی ہے دوسری طرف جو job security ہے اور جو business کی security ہے اس میں بھی اب لوگوں نے 12% سے increase کر کے 15% اور 16% تک یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ ان کی job security ہیں تو ایک اچھی sign ہے اس سے hopefully آپ کی جو economy ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائیں گی اب آ جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں آپ کو کافی ساری چیزیں میں نے ایسی بتائی ہے کہ روز کتنی اچھی چیزیں ہیں اور کتنے اچھے science آ رہی ہیں جس میں آپ کا کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ MSNH پاکستان میں آیا جو کہ ایک one of the largest cargo ship ہے اسی طرح آپ کا ارامکو نے پاکستان میں investment کی اسی طرح آپ کی جو mask line ہے وہ پاکستان میں invest کرنا چاہتی ہیں آج پاکستان کا پاکستان کے جو prime minister ہیں ان کا visit ہوا ہے CPAC 2 کے حوالے سے چائنہ میں اور hopefully یہ جب واپس آئیں گے تو بہت اچھی news وہاں سے بھی ملیں گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نوروی کے ambassador آزربائیزان کے ambassador you name it بہت سارے لوگ پاکستان کے government سے مل رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک بڑی market ہے اور یہ market جو ہے یہ آنے والے وقتوں میں ان کو ایک اچھا benefit دے سکتی ہے تو definitely investors کا ایک رچھان یہاں آنے کا بڑھا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ساری چیزیں اگر اتنی اچھی طرف جا رہی ہیں اتنی اچھی direction میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کیوں negative خبریں ہی ملتی ہیں courts سے negative خبریں ملتی ہیں میڈیا آپ کا totally کہتا ہے کہ پاکستان شاید دو ٹکڑے ہونے جا رہا ہے پاکستان میں کوئی security نہیں ہے ہر وقت law and order خراب ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ شاید negative کو بہت اچھی rating دیتے ہیں تو جو میڈیا ہوتا ہے اس کا basically جو business ہے جو اس کا business concern ہے وہ یہ rating لینا تو definitely ہمارے جتنے بھی channels ہیں اور جو social media کی channels ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ negative hype create کریں negative hype create کر کے وہ بتائیں کہ پاکستان تو بالکل negative ہے اور اس کو ہمارے لوگ بڑے خوشی خوشی دیکھتے ہیں اور خوشی خوشی دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا negative جائیں گے اتنا شاید یہ اچھی چیز ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے آپ پوری دنیا کی visit کریں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا میں slum areas بھی ہیں security کے concerns بھی ہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے ملکوں میں like Syria Egypt اسی طرح ایتھوپیا اور دوسرے چھوٹے ملک سے لے کے سریلگ کا ان ملکوں سے لے کے اگر آپ بڑے بڑے ملکوں میں جہاں بہت strong economy ہے like America UK ان ملکوں کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی concerns ہیں problems ہیں security کے وہاں بھی issues ہیں economy کے وہاں بھی issues ہیں inflation کے وہاں بھی issues ہیں لیکن ان کا میڈیا اس کو اتنی hype نہیں دیتا جتنا ہمارا میڈیا تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جاننا ہوئے تو شاید وہ صرف پاکستان ہے اور پاکستان سے نکل کے باقی وہ جہاں بھی جائیں گے تو بہتری ہی بہتری ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ سے share کرنا چاہ رہا تھا آج کی میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں جو ایک اور main جو آپ کو اچھی چیز بتانے جا رہا تھا وہ bricks کے حوالے سے تھی definitely اس پہ انڈیا کے میرے بہت سے دوستوں کا concern بھی ہے اور انہوں نے اس پہ بہت اعتراض بھی اٹھائیا اور بڑے strict انہوں نے جواب بھی دیا کہ ہم تو بالکل پاکستان کو bricks کے اندر انٹر نہیں کرنا چاہتے اب یہاں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہاں election بھی ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو مودی جی ہیں وہ وہاں کامیابی بھی حاصل کر لیں گے اور آنے والے ٹائم میں کیونکہ مودی جی is a very smart guy ان کو پتا ہے کہ کس وقت میں انہوں نے کیا کرنا ہے تو وہ آنے والے وقت میں وہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ relation بہتر ہوں especially bricks میں بھی میرا نہیں خیال کہ اس میں وہ کوئی پاکستان کے لیے problem create کریں گے وہ چاہیں گے اور میری اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف bricks میں شامل ہو بلکہ انڈیا بھی سپیک میں بھی شامل ہو تاکہ آنے والے وقت میں سپیک bricks اور اس جیسے دوسری جو multi cultural چیزیں ہیں جو multi billion dollars کی investments ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دونوں دیشوں کے لیے even بنگلہ دیش کے لیے نیپال کے لیے اور ان سارے ملکوں کے لیے بھی ایک trade کے نئے roots کھل ہیں اور یہ سارے ملک ترقی کر سکیں اس لیبل پہ ترقی کر سکیں definitely انڈیا نے بڑی ترقی کی ہے اور وہ آج right claim کرتا ہے کہ وہ پانچ میں نمبر پہ آ رہے ہیں تو یہ ملک بھی اگر اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں آتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں یہ ملک بھی بہتر طور پہ ترقی بھی کر سکیں گے اور ایک اچھا environment پیدا ہو سکے کہ میں تو بہت positive ہوں اور میں جانتا ہوں کہ انڈیا کے کافی سارے لوگوں کا اس پہ concern بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو positive نہیں لیتے تو definitely میں چاہوں گا کہ وہ اپنا input بھی دیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا input دیتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آج کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اور اگر آپ نے میرا channel subscribe نہیں کیا تو please subscribe کرنیجئے اور information share کیا کیجئے اپنے comments دیا کیجئے اسی کے ساتھ اللہ حافظ